ڈیجیٹل نیوز کے خصوصی ٹرانسویشن میں شانواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان ڈیموپریٹسک مومنٹ کے اس تحریک کے حوالے سے جو گیارہ اپوزیشن کی جماعتوں پر مشتمل اتیاد ہے جس میں مرکزی جماعتیں جہاں پر شامل ہیں تو وہیں پر بلوچستان کی کامپرنس جماعتیں بھی شامل ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کامپرنس جماعتیں ہر وقت گلا اور شکوا ان کا یہی رہتا ہے کہ وفاق ہمیشہ بلوچستان کو انداز کرتی آئی ہے اور مرکزی جماعتوں کی ترجیات میں وہ شامل ہی نہیں ہے لیکن اب وہ اتیاد میں شامل ہیں تو کیا اب ان دونوں کا بیانیاں ایک ہوگا ہم نے دو جلسوں میں دیکھا گجرا والا اور کراچی کے جلسے میں جا بلوچستان کی کامپرنس جماعتوں نے جو تقاریر کیا ہے ان کا بیانیاں تھا مرکزی جماعتوں نے انڈوز نہیں کیا اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تذیعہ کار مجیب صاحب ہم ان سے بات کریں گے مجیب صاحب آپ کس طرح اس تحریک کو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کامپرنس ار وقت یہ شکوا اور گلا کرتے آئے ہیں کہ مرکزی جماعتیں بلوچستان کو نظر انداز کرتی ہے اب پیپرز پارٹی اور کاسکر مسلم لیگ نون بھی ان جماعتوں کے ساتھ شامل ہے کاسکر پشتنکوہ میں بی این پی نیشنل پارٹی ان کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹی ہوئے ہیں تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس اتیاد کو شہر نواز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پیپرز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یہ دونوں مختلف عدوار میں حکومتوں میں رہی وفاق میں بھی صوبے میں بھی جب اقتدار میں آتی ہیں بلوچستان کو بلکل بھول جاتی ہیں اور وعدے ضرور کرتی ہیں کرتی کچھ نہیں ابھی اقتدار سے باہر ہیں تو پھر ان کو ضرورت بڑی ہے بلوچستان میں ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے ان کو بلوچستان سے سہارا چاہیے جی ایوائی پشتنکوہ میپ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کا نیشنل پارٹی بھی سٹریٹ پاور رکھتی ہے ان کا بھی سہارا چاہیے اس لیے ان کو ساتھ لے کے چلا ہے یہ جب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے بلوچستان کا بیانیاں پھر بھول جائیں گے جب اقتدار میں یہ آتے ہیں کبھی بلوچستان کی بات نہیں کرتے میاں نواز شریف رہے انہوں نے بلوچستان میں حقوبت تو ضرور بنوا دی این ایف سی ایوارڈ کی حوالے سے ہو بلوچستان ہمیشہ کشکو لیے بیٹھا رہا وفاق کی آتوں میں نہ ان کے کبھی مطالبات تسلیم کیے گئے نہ ان کو فنڈز لیے گئے آج بھی وعدے وعید کر رہی ہیں مریم نواز بھی بلاول بٹو بھی تو صرف اس لیے کیونکہ آئندہ جو اقتدار ہے اس میں میجر شیئر ان دونوں پارٹیوں کا ہوگا تو اس لیے ان کو ضرورت ہے اس وقت تو وہ بلوچستان نیشنل پارٹی جے یو آئی پشتنخواہ میں آپ کو ساتھ لے کر چلنے کی باتیں کر رہی ہیں لیکن جب یہ اقتدار میں آئیں گی بلوچستان کا بیانیاں پھر بھول جائیں گی مسلم لیگ لون آج مسنگ پرسنس کی بات کرتی ہے تو نواز شریف کے دور حکومت میں بھی تین ہزار لوگ لا پتہ ہو گئے تھے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتے پیپلز بارٹی کے دور میں کتنے لا پتہ ہوئے وہ جواب نہیں دیتے جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو مسنگ پرسنس کی بھی بات کرتے ہیں بلوچستان کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں سیپیک کی بھی بات کرتے ہیں جب سیپیک ان کے ہاتھ میں تھا مسلم لیگ نون کے تو انہوں نے کیا کیا بلوچستان کے ساتھ بلوستان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا سارے منصوبے سی پیک کے وہ پنجاب منتقل کیے گئے بلوستان میں تو ایک ہائیوے تک نہیں بنائی گئی جو کہا گیا جس کو کہ سی پیک ہائیوے ہیں وہ بھی ایشیای ترقیہ تھی بینک کے فرن سے بنائی یہ ان کا حال ہے وعدے وعد ضرور کریں گے لیکن آگے چل کے پھر وہ ہی کریں گے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں پھر یہی بات تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو یہاں پر ہیں لیکن ہم نے دو جس میں نے مثال دی کہ جو تکاریر وہاں پر گجرہ والا اور کراچی میں میں نے دیکھا کومپرستوں نے کیا تو اسے جزیروں کے حوالے سے تو سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس نے اپنا کارٹ کیل لیا لیکن ان کے تکاریر کو انہوں نے انڈوز نہیں کیا بلوستان کے حوالے سے آپ کے کس پر دیکھتے ہیں جی بلکل بلکل انڈوز نہیں کیا اور محمود خانہ چکزئی کی اردو کے حوالے سے باتوں کو شدید تنکیزیاں نشانہ بھی بنایا گیا اختر مینگل کی باتیں جہاں تک جمہوریت کے حوالے سیدھی ان کو انڈروز کر رہے ہیں وہ لیکن جو سائل اور وسائل کی بات اختر مینگل کر رہے ہیں اس کو انڈروز نہیں جر رہے اور جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو آج بھی عادت آنکھیں پھیر لیں گے آج بھی بات تو ووٹ کو عزت دینے کی ہو رہی ہے لیکن امید وہی ہے کہ کوئی محبے وطن اٹھے گا اور ان کو سہارا دے کے اقتدار کے ایوان تک پہنچائے گا دلاول بٹوں کا نا آنا کوئیٹا بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے مختلف خیاسی جماعتی بھوئی کے نہیں بول رہی لیکن اشارے دے جا رہے ہیں کہ شہر پیپلز پارٹی بیک ڈور کوئی اور گیم نہ کھیل رہی ہو بہت شکریہ مجیب صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود تھے انہیں اپنا تذیعہ پیش کیا ہاں ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے کوئیٹا ایوب اسٹیڈیا میں جو آج منعقد ہوا ہے یقینا جلسہ گا تو کافی بر چکا ہے اس وقت تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ گا کے باہر بھی بڑی تعداد میں جو ہے کارکنان کے اپوسیجن جماعتوں کی جانب سے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے تو اسے ہم گجرا والا اور کراچی کے جلسے سے بڑا جلسہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہم بات کریں گے اس جلسے کے حوالے سے اور اس تحریک کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تذیہکار کالم نویس جلال نورزہی صاحب جلال آج کے جلسے کے حوالے سے پہلے آپ کیا کہیں گے کہ آج کا جلسہ گجرا والا اور کراچی کی نسبت کیسا رہا دیکھیں یہ جلسہ جس قدر ان کی تیاریاں تھی اور جو کچھ انہوں نے ہم ور کیا یہ جلسہ تو میں اسے بڑھ کر دیکھ رہا ہوں اور بہت بڑی مخلوق شہر کے مختلف علاقوں سے اطراف سے نواز سے وہ یہاں پہ جمع ہے اسٹیڈیم کے اندر فٹبال گرانڈ کے اندر اور گرانڈ سے باہر ایک بہت بڑی تعداد ہے باوجود اس کے کہ حکومت کی جانب سے بڑے حربے بھی استعمال ہوئے ہیں کہ اس جلسے کو کسی نہ کسی طرح سبوتاش کرے تو اس میں کچھ مختلف ہیلے اور ٹیکٹس تو استعمال ہوئے تھے تو آن جلسے کے دن انہوں نے اپنے وعدے کے برخلاف جو ٹیلفون سرویسز ہے اسی طرح انٹرنیٹ سرویسز ہے وہ تمام بند کر دی مطلق طور پر وہ ساری بند ہیں اور پھر آمدرخ کے حوالے سے کہ لوگ دور دراز سے جب یہاں شہر کے مختلف شارعوں سے آ رہے تھے تو وہاں بھی قدغنے لگی ہوئی تھی گاڑیاں اندر شہر کی وسطی علاقوں میں وہ چھوڑی نہیں جا رہے تھی اگر وہ قدغنی بھی نہ ہوتی تو یہ جلسہ اس سے بڑھ کر کے ایک مخلوق اس میں شامل ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مدد بعد کوٹا کی شارعوں پر اتنی بڑی پبلک دیکھی گئی ہیں اور ایک مدد بعد آیوب سٹیڈیم کے اس گراؤنڈ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں جلال جس طرح ہم دیکھتے کہ ماضی کی تحریکوں کو ہم دیکھتے ہیں حوالہ دیتے ہیں پلستان بھی تحریکی کا مرکز رہ چکا ہے نیشنل اوامی پارٹی کی تحریک چلی ہے ایم آرڈی بڑی دوسری تحریکیں یہاں چلتی رہی ہیں تو اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ یہ انہی تحریکوں کا تسلسل ثابت ہوگا جیسے کہ یہاں پر میساک کی بات بھی کی گئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میساک کے جمہوریت پر دستخط ہوئے مشرف دور میں محترمہ بن ازیر بٹو اور نواز شریف کے درمیان کے انتخابات کا بائیکارڈ کریں گے ایسی طرح کا ایک بڑا اپوزیشن گرینڈ الائنس بڑا تھا تمام سیاسی جماعت اس میں شریک تھی تو آپ نے دیکھا کہ بعد میں سیاسی جماعتوں نے خود اس معاہدے اخلاف پرزی کرتے ہوئے الیکشن میں اس سا بھی لیا پیپرس پارٹی نے لیا کوئی جماعتیں رہے گئیں تو آپ اس تحریک کو جو ماضی کے تحریک ہے اور اس تحریک کو کس طرح دیکھتی ہیں دیکھیں تحریک بڑی تحریک ہے لیکن اس تحریک کو تسلسل کیلئے ضروری ہے کہ آپس کا اعتماد وہ قائم رہے اگر یہ اعتماد نہیں رہے گی تو یہ تحریک بھی پر زیادہ مدد زیادہ دیر نہیں چلے گی اور پھر اس طرح جس طرح ماضی کے اندر بڑی اتحاد بنے ہیں تو ان اتحادوں میں بلوستان کا ایک محصر اس طرح آئے اور اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس میں بھی بلوستان کے ایک بربور چونکہ بلوستان کے اندر بڑی جماعتیں ہیں بلوستان نیشنل پارٹی، پشترخواہ ملون پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت اللہ علیہ السلام نیشنل پارٹی ان تمام جماعتوں کے پاس ایک کارکنوں کا سرمایہ ہے یہ سٹریٹ پاورز رکھتی ہے تو اس بنیاد پر یہ جماعتیں ایک محصر رول ادا کر سکتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو ماضی کے تجربات یہ صبح دیکھ چکے ہیں یا صبح کی یہ جماعتیں دیکھ چکی ہیں یا دوسری جماعتیں اس کو نہ دورا اگر وہ دورائے جائے گی تو پھر اول تو یہ اس تحریک پر اس کے پورے اثرات ہوں گے پھر شاید آئندہ کے لئے کوئی بڑے مدت کے لئے ایک بڑے زمانے تک اس طرح کی تحریک نہ اٹھ سکیں گے جس طرح ہم نے دیکھا کہ گجران والا جلسے میں تقاریر کیے گئے ہم بار بار میں نے پہلے مجیب صاحبت بات کی کہ جو مرکزی جماعتیں وہ انڈوس نہیں کر رہے تھے کامپرسٹ ہوئے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی جماعتیں آج تو مریم نواز کے لہجے میں بھی میں نے تلخی دیکھی کیا بلوستان کی کراوڈ کو دیکھ کر ان کے جذبات کو دیکھ کر ان نے اس طرح کا بیانیاں پیش کیا یا اقیقی معنوں میں آگے چل کر اس بیانیوں کو لے جائیں گے جو بلوستان کے حوالے سے درد بیان کر رہے تھے جس طرح اس نے بیان کیا دیکھیں اگر ہم کی بات سے یہ قائدین پیچھے ہٹتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر وہ اپنی اس تحریک کو منطقی انجام تک وہ پہنچا سکے اور جس بیانیے کو انہوں نے پیش کیا ہے اس بیانے پر ان کا قیام ضروری ہے اور پھر اس صورت میں ہماری بعض جو چھوٹی جماعتیں ہیں بڑی جماعتیں تو وہ بہرحال ہیں لیکن نسبتاً جو کومی جماعتیں اس کی نسبت میں یہ کہتا ہوں کہ ان جماعتوں کے احساسات ان کے جذبات یا ان کے تحفظات جو حال ہی میں سردار اختر مینگل نے بھی رکھی ہے مولانا فضل آمان نے بھی رکھی ہے اور مہمتخانہ چکزی نے بھی رکھی ہے تو اس کو ٹیسٹ نہ پہنچائے اگر وہ اپنے اس سوچ کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں کہ آئین اور دستور کی بالادستی ہوگی قانون کی بالادستی ہوگی اور پارلیمنٹ ایک سپریم ادارے کے طور پر وہ ثابت کریں گے کہ اس کی یہ حیثیت رہے گی تو پھر میرے خیال سے ایک تبدیلی کے آزار ہے پھر یہ امید رکھنی بھی چاہیے وگرنا پھر اگر وہی ایک وقتی ایک شوشاہ ہو جذبات ہو ایک ماہول ہو اور بعد اگر وہ اقتدار کے وعانوں میں جاتے ہیں اور پھر سب بھول جاتے ہیں تو اس سے پھر ایک سیاسی اعتمادی پیدا ہوگی تو اس سے گریز کہانا چاہیے پھر لاسٹ آپ سے سوال یہ ہے آخری کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی کے تجربات آپ کس طرح دیکھتے ہیں پیپرس پارٹی بھی گورنمنٹ میں رہ چکیے نون لیگ بھی رہ چکیے جو دوہزار تیرہ میں دیکھا آپ نے ان کی حکومت تھی تو یہ حکومت میں تو رہ چکیے دوہزار آٹھ میں ہو آئے دوہزار تیرہ میں نون لیگ آئی تو ان نے پرلستان کے لیے کیا کیا تو آج جن کے ساتھ وہ بیٹے ہوئے جو شکوے ہو رہے ہیں جو گلے ہو رہے ہیں ماضی کے حوالے سے وہ ہی تسلسل ہو کر آ رہا ہے تو کیا آپ ان ماضی کے تجربات کو دیکھ کر آپ کے کعال میں آپ بھی اپنے روئیوں میں تبدیل لائیں گے جب مرکز میں حکومت بنائیں گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر جہاں پر بلستان اوامی پارٹی پر تنقید کی جا رہی تھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نے ہی جام کمال کو اٹھ دیا یہ ریکارڈ پر موجود ہے اور نون کانپیٹنس بل جب لائے گیا مسلم لیگ نون کے اقلاب تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جہاں نیشنل پارٹی پشتنکوہ مسلم لیگ نون ساتھ تھے تو سردار اختر مہنگل کی پارٹی بی این پی اور جمعیت تو نون کانپیٹنس بل کے ساتھ ان کے ساتھ تھے تو اس حوالے سے آپ کیا کیا کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے سیاسی تضادات سے نکلنا ہو گئے انہیں اور یہ ساری جو ہم ماضی قریب میں یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے انہوں نے ایک معاذرت اور ندامت کا اظہار کرنا چاہیے بلکہ میرے تو یہ شروع سے ہی ایک موقف رائے جس کا میں اظہار کرتا آ رہا ہوں کہ تمام جماعتیں پیپلز پارٹی ہو چاہے اس میں مسلم لیگ نواز ہو پشتنکوہ ملو پارٹی ہو ایون نیشنل پارٹی ہو بی این پی اور یہاں پہ جمعہ تولم اسلام عوامی نیشنل پارٹی بالخصوص ان جماعتوں کو یہ ماضی قریب میں پچھلی حکومت کے دور میں ان کے جو روئے رہے ہیں تو اس احتیاط سے پہلے یہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہوں کہ ان سب کو اپنی ماضی کی ان جو بورے عامال تھے ان کے اس سے ندامت کا اظہار ہونا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام ذمہ پی مانگنی چاہیے پھر اس طرح جانا چاہیے بیعت میں وہی پھر دوبارہ سے کرتا ہوں کہ یہ ان تمام جماعتوں کے اپنی اپنی کمزوریہ موجود ہے لیکن اب وہ ان کمزوریوں کو وہ رفع کریں اور آگے کے لیے عوام کے لیے کچھ کریں اور ایک ایسے پلٹ فارم مہیا کریں کہ تاکہ آئندہ ایک حکومت بنے گی اس حکومت کے بعد عوام کو پھر یہ موقع شکایت کا نہیں ملنا چاہیے کہ حکومت نہ اہل ہے یا حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی عوام کے مسائل کی طرف نہیں جا رہی میں نے کہا پہلے آخری سوال لیکن ایک سوال پھر ہمیں کرتا ہوں کیونکہ بار بار جو اشارت دیے جاتے کہ بلستان میں جو آلات ہیں مقتدر الکو کا کہ ایک رویہ بلستان کے ساتھ ہے آپ کیا سمجھتے کہ ان رویوں میں آپ تبدیلی نہیں آنی چاہیے کہ جو بلستان کے آلات ہیں جس طرح انٹرنیشنل آلات چینج ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے کہ جہاں پر میں نے آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیا کہ طالبان جب مذاقرات کے لیے بیٹھ سکتے تو اس طرح کا کوئی ماہول نہیں بن سکتا ہے کہ آلات سازگار کیے جائے یہاں پر بیٹھ ملا ہے جو لاپتہ اکرات کا مسئلہ ہے یا بلستان کے دیگر ایشیوز ہیں ان کو عل کیا جائے یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو سیاسی بنیادوں پر آگے لے جانا چاہیے اور اس میں سیاسی جماعتیں خواہ وہ حکومت کا حصہ ہو اس وقت اور خواہ وہ حزب اخلاف کی جماعتیں ہو جو اس وقت یہاں پر اکٹی ہے اس حوالے سے ان سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کام کرے تاکہ صوبے میں امن ہو اور صوبے میں جب امن قائم ہوگا تو اس کے بعد میرے خیال سے کسی کے طرف اگر یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں یا دوسرے معاملات میں ان کے طرف سے مداخلت ہوگی وہ راستے پر بند ہوں گے شکریہ جلال نورنسا بات کی اس وقت ہمارے ساتھ رشید بلوج بھی موجود ہے رشید بلوج بھی بلوستان پر لکھتے ہیں بلوستان کے مذہب کاس کر یہاں کے بلوستان کے آلات پر تو آج کے جلسے کے حوالے سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس جلسے کو کس طرح دیکھا رشید آج کے جلسے کو آپ کس طرح انہوں میں دیکھ رہے ہیں کچھ تذیعہ یہ کہ اجارت ہے کہ یہ تاریخ میں کبھی یہ جلسے یہ آیویو سٹیڈیم کو کبھی نہیں برا گیا آپ کے اندازے کے مطابق اس وقت جلسے میں کتنے لوگ شریک ہیں لگ بک کتنی تعداد ہے یہ بھی شنید ہے کہ اسٹیڈیم کے باہر بھی لوگ موجود ہیں آپ کو جلسے کی تعداد کا اندازہ کیا کتنا ہوگا دیکھیں ابھی جو جیسے 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 جلسہ اپنی وینڈ اپ کی طرف جا رہا ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ایسے اسی لگ رہا ہے کہ لوگ آتے جا رہے شروع میں ہم نے جب دیکھا تھا تقریباً تقریر عادی ہو چکی تھی تو جب ہم نے دیکھا تھا تو یہی لگ جا تھا کہ جی یہ جو گرونڈ ہے یہ نہیں برپائے گا لیکن جو 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 جلسہ آگے بڑھتا گیا لیڈرشپ نے تقریریں شروع کی تو ابھی ہم میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پورا گرونڈ تقریباً بڑھ چکا ہے اور چونکہ میں باہر نہیں گیا ہوں لیکن کہا جا رہا ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو چار دیواری کے باہر بھی لوگ ہیں تو اگر چار دیواری کے باہر نہ ہو صرف اگر اس گرونڈ کی بواد کریں میرے خیال میں پی ڈی ایم کے اس جلسے میں بی ایم پی مہنگا نیشنل پارٹی جی جو آئی ایف اور پی کے میپ نے جو زور لگایا تھا اس زور لگانے میں کامیاب ہو چکا ہے تو انہوں نے یہ گرونڈ برکے ملوک پیغام دیا ہے اپنی باقی جماعت سیاسی جماعتوں کو کہ ان کے پاس گراس روٹ نیول پر ایک ورکر ہے اور وہ آ سکتا ہے جلسوں میں تو آج انہوں نے ان کو اکٹے کر دیا ہے اچھا اس جلسے کے بعد ہم اس حوال سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے تقاریر بھی سنے قائدین کے آپ گجراوالا کراچی کے نسبت آج بلستان میں یہاں پر موجود مرکزی جماعتوں کے قائدین کی تقاریر کو کس طرح زورت دیکھ رہے ہیں آپ نے کس طرح دیکھا ان کے تقاریر دیکھیں میرے خیال میں اگر محمود فانچکی بات کرے تو میں میں نے کہا مرکزی جماعت مریم نواز نے جس طرح اپنی بات رکھی تو پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو میں نے پہلے کہا گجراوالا کے جلسے کے انڈوز نہیں کیا جا رہا تھا کوم پرستوں کا جو بیانی آتا ہے بلستان کی جماعتیں جو بات کر رہی تھی اس حوال دیکھیں میان نواز شریف کی تو ریٹی ریٹھائی جو ہے وہ تقریر تھی وہی جو انہوں نے گجراوالا میں تقریر کی میرے خیال میں اسی تقریر کو انہوں نے دور آیا ہے دوبارہ کوئٹا کے جلسے میں اور ایک چیز جو مجھے کلک ہوتا ہے جو میں سوچ ملہب توڑی سے توڑا بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اب دیکھیں نواز شریف اتنا بڑا لیڈر ہے پنجاب کا تو اس کے ہر سپیچ میں دیکھیں مجھے پکڑا مریم نواز کو جیل میں ڈالا مجھے پکڑا مریم نواز کو جیل میں ڈالا بس اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے ایک آگر نواز شریف چونکہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ قومی سیاست کر رہے ہیں پاکستان لیول پر تو یہ میں اور مریم نواز سے ان کو نکلنا پڑے گا میں مریم نواز کی تقریر کی طرف آتا ہوں مریم نواز کے تقریر میں اسی پہ آتا ہوں آپ نے کہا کہ جو مین اسٹریم پارٹی ہے پہلے میں نے نواز شریف کا آپ کا ذکر کیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں مریم نواز کو یہاں کے بی ایم پی مینگل کا جو ایک اپنا ایک موٹو رہا ہے مسنگ پرسن کی حوالے سے انہوں نے انہیں مجبور کر دیا وہ ان کا موقع کوئٹا کے جلسے کے پریڈ فارم میں وہ دورہ دیں تو مریم نواز نے جو مسلم لیگ نون کی جو باقی لیڈرشپ ہے ان کو مجبور کر دیا کہ کوئٹا کے جلسے میں بی ایم پی مینگل کا جو بی ایم پی مینگل کا جو بیسنگ پرسن والا ایشو ہے اس کو جو ہے مریم دیکھیں کراچی اور گوجران والا میں وہ تقریر آپ کو نظر نہیں آئی تو دوسرے آپ کو کوئٹا کے جلسے میں نظر آ گئی تو اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نفسیت دے کے بعد ٹیم جو ہے سیاستدان وہ نفسیت دے کے جو ہے وہ اپنے اسپیشز کرتے ہیں مجھے یہی لگا کہ جیسے کہ انہوں نے بلوچی ڈریش کی بات کی ڈاکٹر مارے کی بات کی تو اس طرح انہوں نے ظاہرے کے نفسیت دے کے جو ہے انہوں نے ایک تقریر کی باقی دو جلسوں سے ذرا مختلف ہوا آپ اس جلسے کے بعد پی ڈی ایم کو ایک تحریک کی صورت میں دیکھیں گے کہ آگے جل کر یہ جو مختلف نظریات کے ساتھ مطبق یہ تو نظر آتا ہے کہ ان کے بہت میں فرق ہے تو یہ آگے جا کر تحریک کی صورت میں ساتھ چل پائیں گے جس طرح میں نے جلال نرزئی سے بھی ذکر کیا کہ یہی مسلم لیق قانون کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جیو ایف اے نے بھی کام کیا اوڑ دیا اسی طرح بی این پی نے بھی کام کیا اوڑ دیا اس کے حوالے سے باپ تو وجود میں بات میں آیا لیکن نون کانپیڈنس کا معاملہ تھا نواز حریفیہ صورت میں حکومت گرانے کی بات تھی تو اس میں تو انہوں نے بھی اوڑ دیا تھا کہ یہ سیاسی روئیوں میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی دیکھیں جو آپ نے مسلم لیقنون کے حکومت کی بلوشتان میں خاتمے کی بات کی تو اس میں اگر ایک ٹائم تھا ایک سیچیوشن بن گئی تھی تو بی ایم پی نے اور جیجوائی ایف نے وہ گیم کھیلا اپنا پیپل پارٹی سے مل کے کھیلا اور مین کردار اس میں پیپل پارٹی کا تھا تو اور اگر اس سے توڑا اور آگے پیچھے چلے جائیں تو یہی چیز بے نظیر کے ساتھ نواز شریف نے بھی کیے ایک ٹیم تو ایسا بھی تھا کہ نواز شریف نے ایزی وزیر آلا اپنے وزیر آزم کو جو ہے پنجاب کے دردی پہ جو ہے آنے کی اجازت نہیں دی تو اس طرح دیکھیں سیاست میں ہر چیز حرف آخر نہیں ہوتا اور ایک چیز پہ ایک سیاست آ کے نہیں ٹھیڑتی جیسے آزارے آج ضرورت ہے جتنے پارٹیاں آج موجود ہیں اس پلیٹ فارم پہ آج ان کی ضرورت ہے کہ وہ اکٹے ہوں پی ٹی آئی کے جلسے جو حکومت ہے اس کے خلاف چونکہ جب یہ ضرورت جس دن یہ ضرورت ختم ہوگی تو ان کی تحریک بھی وہیں پہ ختم ہو جائے گی میں یہ نہیں لگتا ہے ایک دوسری طرف کہ یہ ایک الائنس ہے یہ تحریک نہیں ہے مجھے جو لگتا ہے آج جو میرا خیال میں سلسلہ شروع ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کر تحریک کی صورت اختیار نہیں کر سکا ہے یہ اس وقت صرف ایک الائنس ہے چند پارٹیوں کا اس کے مین جو پارٹیاں ہے وہ نونلی کا پیپل پارٹی ہے لیکن ابھی تک پیپل پارٹی اور نونلی کی درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ بعض معاملات پہ ابھی بھی کافی دوری پائی جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے گوجران والا جو اسپیچ ہوا تھا اس سے جو ہے پیپل پارٹی نے اگریننگ کیا بہت سے معاملات میں اگریننگ کیا اور اسی طرح پھر ایک چیز اور دیکھیں کہ یہاں آپ بیٹے ہوئی ہیں آپ ایک چیز دیکھنا پڑتا ہے یہاں بندہ دوائے کہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے ہر پارٹی آتا ہے اپنی پروجیکشن کر دیتا ہے اگر پیپل پارٹی ہے تو اپنی نونلیگ ہے وہ اپنی اسی طرح اور باقی جیسے پارٹی ہے ملوشتان کے محمود خان ہے یا میتر مہنگل ہے نیکن پارٹی ہے ان کا بھی اپنا اپرانہ ملعبہ قومیت کے حوالے سے یا ان کو جو محرومیاں ہیں جو جو ان کے خطاف ہو جاتے ہیں ان میں وہ بات ہو رہی ہے اور احل آپ کو یہ نہیں لگتا کہ تمام پارٹیاں عمران خان کے خلاف ایک ایک پلٹ ایک ایسا موٹو دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ایک ایسا نظریہ دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ تمام جو لیڈرشپ ہے کم سے کم اگر وہ اسٹیج پر آ جاتے ہیں آپ کو توڑی سی جو ہے اکسانیت نظر آ جائے کہ بھئی تمام پارٹیاں کی جو باتیں ہیں اس میں ایک پوائنٹ پر اکسانیت ہے اور چیز نظر نہیں آ رہی ہے بہت شکریہ رشید بلوچ اس طرح نے رشید بلوچ کا بھی تذزیہ لیا انہیں یہاں پر تذزیہ نگار جو آزاد تذزیہ نگار ہیں انہیں اپنے پر تذزیہ پیش کیے تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں لوگ تو آئے یہاں پر بلستان ویسے بھی ملکہ سوبہ ہے جو پہلے سے ہی پسماندہ ہیں بنیادی سولیات سے محروم ہیں تو یہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے مسائل ہیں اور ایک سابت سے یہ اگر کہا جائے کہ عوام کی شرکت ہے مہنگائی یا دیگر جو آلیا جو بورانات ہیں اس وجہ سے پروسٹیشن ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن بلستان میں جنون اپنے مسائل اسی جگہ پر موجود ہیں اور وقت جسے کومپرنستوں نے اٹھایا ہے مختلف فورم پر لیکن وہ مسائل عل نہیں ہوئے اور اب بھی جن کے ساتھ بیٹے وہ بھی حکومت میں رہے ہیں لیکن وہ مسائل عل نہیں ہوئے جس طرح گوادر کی بات کی گئی ریکرڈیک کی بات کی گئی سیندک پروجیکٹ کی بات کی گئی سوئی گیس کی بات کی گئی تو اسی طرح اب سی پیک ہے اس پر بھی بات کی جا رہی ہے تو بلستان کو اس کا جائز حقوق کبھی بھی نہیں ملا کسی کے بھی ادور میں البتہ انیف سی ایوارڈ کا اجراء جب ہوا تھا تو اس کے بعد جو پیپرز پارٹی کے جانب سے پیکیجز دیئے گئے تھے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر لیکن بلستان کو جو اپنے وسائل پر جو جائز حقوق نہیں ملا تو اس وجہ بلستان پیچھے رہا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے سوچنا ہوگا اور رہی بات پی ڈی ایم کی یہ تحریک ہے مختلف سوچ رکھتے ہیں ماضی میں اختلاف بھی رکھتے تھے اس طرح ہم نے اوالہ بھی دیا ریفرنس بھی دیئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کر تحریک کی صورت اختیار کرے گی لیکن ہمارے بیشتر تذیعہ نگار یہی کہہ رہے تھے کہ جو ماضی کے تجربات تو اس سے تو نہیں لگتا البتہ آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ آیا واقعی مستقل مزاجی کے ساتھ یہ جمہوریت کی بالہ دستی کے لیے یک جاؤں گے اور اس میں عوام کے مپاعت کو مدد نظر رکھتے ہوئے کانون سازی کریں گے تاکہ برائے راست اس ملک کے اندر عوام کو اس کا فائدہ پہنچے نہ کہ سیاست کے نام پر تجارت کو فروغ دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کی یہ تحریک آگے مستقل مزاجی کے ساتھ اس طرح بڑھے گی اور بلوچستان کو اسی طرح ترجیح دی جائے گی جس کے دعوے اب کیے جا رہے ہیں یا ابھی ایوب سیڈن سے مشانواز بلوچ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ